ابھی آپ کی آپ کے والدین کے ساتھ حدالت میں ملاقات بھی ہوئی اس ملاقات کی کہانی ذرا بتائیں اپنے دیکھنے والوں کو اس ملاقات میں انہوں نے یہی کہا کہ تم جج کو جا کر کہہ دو کہ تم ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہو تو میں نے ان سے کہا کہ آپ صلاح کر لیں تو انہوں نے کہا ہم صلاح نہیں کریں گے تم بس ان کو کہو کہ میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں تو میں نے اس بات سے انکار کر دیا اور میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا آپ نے لف میریج کیا زہیر کے ساتھ یہ محبت ہے سچی محبت کتنی سچی ہے بہت زیادہ زہیر کی ایسی کون سی بات تھی جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ زہیر کے ساتھ ہی شادی کریں گی زہیر کی سنسیریٹی مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ اگر یہ دوسرے لڑکوں کی طرح آتا تو جب میں آئی تھی تو اس سے تو پتہ نہیں تھا یہ چاہتا تو مجھے واپس بجوا سکتا تھا اس نے ایسا بالکل نہیں کیا اور بینہ اس نے ٹائم ویسٹ کیے اس نے میسا نکا کیا اور مجھے شروع سے ایکسپٹ کیا اور میں ایسا کھڑا ہے آج تک کیا بات ہے اس وفا کے لیے کیا بات ہے اچھا کراچی سے لہور ایک مووی بنی تھی پتہ نہیں ہٹ ہوئی تھی یا نہیں لیکن یہ والی مووی جو ہے یہ سپر ہٹ ہو گیا ہر کوئی اس کی ٹریلر دیکھ چکا ہے لیکن ابھی پچر باقی ہے تو میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ کراچی سے لہور کا سفر کیسا رہا اچھا بھی تھا اور نہیں بھی مطلب کن مشکلات کا سامنا تھا اور اچھا کیسے رہا تھا میں اکیلی تھی تو پرس ٹائم میں نے اتنا دور سفر کیا تو تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن میں نے کہا کہ میں نے بس زہیر کے پاس جانا ہے خطروں کی خلاڑی ہیں آپ تو جب زہیر کے پاس پہنچی تو زہیر کو آپ نے پہلے بتایا وقت میں آپ کے پاس آ رہی ہوں اس کو تو بتا ہی نہیں تھا بالکل بھی میں نے تو پنجاب یونیورسٹی میں جا کے اس کا فون نمبر یاد تھا میرے پاس تو میرے ٹیب میں سن وغیرہ بھی نہیں تھی تو سٹوڈنٹ بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے کال کرنے دیں تو پھر انہوں نے مجھے کال کرنے دی پھر یہ وہاں پہ آیا زہیر جب آپ کو پتا چلا کہ دعا زہرہ کراچی سے لہور میرے لیے پہنچ گئی ہے اور آپ کی محبت مطلب اپنی محبت کا تو اظہار کر دیانا لڑکی نے کراچی سے آ کر اب گیم ساری آپ پر تھی آپ کا کیا رسپونس تھا جب یہ آئی تھی تو مجھے ایسا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کوئی کہ یہ اس طریقے سے آ جائے گی مجھے کراچی سے آئیڈیا ہے